خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رسوان صحیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ دینے آیا ہوں ویسے کنڈیڈیٹ جو اس سال معنو میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور ان کا کورس بی ایڈ ہے تو بی ایڈ میں ایڈمیشن لینے والے کنڈیڈیٹ کا ریکوائر ڈاکومنٹس کیا کیا ہوگا جب آپ کا ایڈمیشن کے لیے سیلیکشن لیسٹ آئے گا تو سیلیکشن لیسٹ میں آپ سے کیا کیا ڈاکومنٹ مانگے جائیں گے آپ کا سبجیکٹ بی ایڈ میں کوئی بھی سبجیکٹ ہو جیسے اردو سسٹی بیلوجیکل سائنس فیزیکل سائنس میثیمیٹکس انگلیش ہندی کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو ان تمام سبجیکٹ کے سٹوڈنٹس سے جب ایڈمیشن کے لیے کانسیلنگ کر وقت آئے گا تو کانسیلنگ میں ان سے کون کون سا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ کیا جائے گا یہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پر کوئی ڈاوٹ ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں سے بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ریزوان زہیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے آئے آپ کو میں سکرین پر یہاں پر یہ لشت دکھا رہا ہوں ایک چلی یہ لشت دو ہزار بائیس کے لیے کانسیلنگ کا ہے لیکن آپ کو میں بائیس کا اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کیونکہ دو ہزار تیئیس میں بھی ایک ایزیٹیز یہی فارمیٹ رہے گا آپ سے یہی ڈاکومنٹ ریکوائر کیا جائے گا ایڈمیشن کے ٹائم میں یہاں پر یہ لشت دیکھے لکھا ہوا ہے میں نے یہ بی ایڈ سوشل ایشتری سبجیکٹ کا یہ اٹھایا ہے بس فرق یہی ہوگا کہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہو تو یہ سبجیکٹ چینج ہو جائے گا باقی جو ریکوائر ڈاکومنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیٹیلز آپ کے لیے یہی رہے گی سوشل ایشتریز کے جگہ آپ کا یہاں پہ اردو ہو سکتا ہے آپ کا بائیلوجی ہو سکتا ہے آپ کا فیزیکل سائنس ہو سکتا ہے آپ کا میت ہو سکتا ہے آپ کا انگلیش ہو سکتا ہے یا پھر آپ کا ہندی ہو سکتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو ان تمام سبجیکٹ میں سے آپ کے ڈاکومنٹ جو مانگے جائیں گے وہ سب کا ایکول ڈاکومنٹ ہوگا یہاں آپ یہ ایک چیز یہ آپ ہٹا دیئے چیز یہ ڈیٹ ایکچولی دیا ہوا ہے کہ جیسے سیلیکٹیڈ لسٹ آئے گا تو اس میں آپ کو ایک ڈیٹ منشن ہو گیا کہ آن لائن فرم ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آف لائن آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہے آپ کو کسی بھی سینٹر پر یا کسی بھی برانچ پر کسی بھی کالیج ویزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اپنا سارا ڈاکومنٹ آن لائن اپلوڈ کر دیں گے اسی سے آپ کا ویریفیکیشن ہو جائے گا اس میں یہ ڈیٹ دیا ہوگا یہاں سے آ تک کہ کس سے کس ڈیٹ تک آپ کا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے جیسے مان لیتے ہیں کہ ریزلٹ آپ کا اٹھارہ جولائی کو آ جاتا ہے تو پھر اٹھارہ جولائی سے بائیس جولائی تک کا اٹھارہ سے بائیس تک کا ڈیٹ آپ کو مل جائے گا اب ایک زامپل کے طور پر آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اس کے بیچ آپ اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے کہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کہاں کریں گے تو یہ آپ کا جو لاغن آئیڈ ہے انورسیٹی کا جس سے آپ نے فارم اپلائی کیا تھا اور جس سے آپ نے ایڈمیٹ کا ڈاونلوڈ کیا تھا اسی کو لاغن کر کے اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹ آپ کو کیا کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں دیکھ لیجئے آپ کا proof of اردو ایسے سبجکٹ لکھا ہوا ہے مطلب یہاں پہ دو چیزیں دیکھ لیجئے دوسطرے ایک یہ کچھ ایسے سبجکٹ ہے جہاں پہ اسٹار مارک لگا ہوا ہے یہاں پر اسٹار مارک ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ سارے اسٹار مارکس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ اسٹار مارکس ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کو ابھی ہی ضروری یعنی کسی بھی حال میں وہ آپ کو ڈاکومنٹ ابھی دکھانا ہی پڑے گا کون کون سے اسٹار مارک والا ہے proof of اردو ایسے سبجکٹ یا لینگویج یعنی آپ نے اردو کون سے کلاس میں پڑھا ہے اردو تینٹ میں پڑھا ہے ٹویلٹ میں پڑھا ہے گریجویشن میں پڑھا ہے یا اس کے ایکو ویلینٹ کی کوئی آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ اس کو اردو پروف کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے فرشٹ ہے یہ آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے مثلا کہ اگر آپ نے اب تک کسی بھی کلاس میں اردو نہیں پڑھا ہے تو پھر آپ مانو میڈ میشن کے لیے لیجی بل نہیں ہوں گے ایک کنفیزن یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے بہت سارے سنٹ کو لگتا ہے کہ ہم اگر بی ایڈ میڈ میڈ میشن لینا چاہ رہے ہیں تو کیا میرے پاس تینٹھ اور دونوں میں اردو ہونا چاہیے تو نہیں ایسا بلکل بھی ضروری نہیں ہے کسی ایک میں ہونا چاہیے اگر آپ کا تینٹھ میں اردو ہے تو بھی کافی ہے تو بھی کافی ہے اور اس کے لیے الگ سے کوئی ڈاکومنٹ یا سرٹیفیکٹ بنوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا دیا جائے گا اس میں آپ اردو نہیں ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے نمبر مارکشیٹ آف تینٹھ یا ایکو ویلنٹ بورڈ اگزام یہ آپ کو ضروری ہے یعنی تینٹھ کا مارکشیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہاں ایفر ٹویلتھ بورڈ اگزام کا مارکشیٹ دیکھ رہے ہیں یا اسٹار مارک نہیں لگا ہوا ہے مطلب کہ اگر آپ کے پاس ٹویلتھ کا مارکشیٹ ایف لیفل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ اسے بعد میں بھی دے سکتے ہیں انورسیٹی اس کے مارک نہیں لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگر فائنل ایئر کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو بھی آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے بھی ٹائم ملے گا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کو فائنل مل جائے گا اب جولائی چلنا سپٹیمبر لاش تک یا پندرہ سپٹیمبر تک ہم یہاں پر مان کے چلتے ہیں ایک ڈیٹ آپ کو سیلیکٹی لیسٹ آنے کے بعد پتا چلے گا لیکن میں کرتا ہوں کہ اگر پندرہ سپٹیمبر تک آپ کا آجاتا ہے تو کوئی ایشو ملے گا کہا سی تو آپ نے لاش جہاں پڑھائی کی ہے بہت سا ریسٹوڈنٹ ہے جو پی جی کر کے یعنی ماسٹر کرنے کے بعد بی ایڈ 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 بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ 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 تو یہاں پر آپ کو دیکھ لی لکھ ہے کہ last studies آپ نے recent میں جو پڑھائی کی ہوئے جس course کو آپ نے کیا ہوئے اس course کا آپ کو transfer دینا پڑے گا اس طریقے سے یہ مسئلہ آپ کا migration میں بھی star mark نہیں لگا اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ضروری ڈاکومنٹ نہیں ہے یہ بھلے کہ آپ migration دینا ہی پڑے گا لیکن counseling کے time یہ ضرور نہیں ہے اس کے لیے لگ بگ ایک سے ڈیر مہینے کا time مل جائے گا آپ اس time period میں اپنا migration certificate university میں جمع کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز یہ دیکھیں valid category certificate category certificate کا مطلب ہے کہ اگر آپ sc سے belongs کرتے ہیں schedule cast سے belongs کرتے ہیں یا schedule tribe سے belongs کرتے ہیں یا obc other by quad class یا پھر ewes economical weaker section تو آپ ان میں سے جس سے بھی belongs کرتے ہیں اس کا certificate آپ کے پاس ہو چاہیے ویلیڈ category کا مطلب یہ ہے کہ university نے اپنے website format دیا ہے کہ اس format میں آپ کا ہو نا چاہیے ہم آپ کو سنٹرل گورنمنٹ کا format ہو نا چاہیے جن لوگوں کا obc scst ہے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس format میں آپ کا obc scst یا ew accept کیا جائے گا تو obc والے ایک چیز کو بلکل دھیان سے یاد کر لیں کہ obc آپ کا کس date کا بنا ہونی چاہیے تو ایک april یا اس کے بعد کا بنا ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس obc ncl ایک april تاہیے تب ہی آپ کا یہ accept ہو گا ٹھیک اب اس کا format کیا ہے format میں ایک چیز آپ notice کر لیجئے کہ obc بنتا ہے اس میں دو طریقے سا ہوتا ہے ایک format یہ ہوتا ہے جو to provide by other by quad class یعنی obc ncl applying for admission to central education institution central education institution under the government of india تو آپ کو central government ویالا format چاہیے جو کیا بھی list میں آپ دکھا رہا ہے یہ central government کا format ہے ایک یہ پہ اور confusion کنیلیت کو ہوتا ہے کہ وہ کس level کا ہونا چاہیے کیونکہ obc یہ جو تین level پر بنتا ہے ایک آپ کا block level پر بنتا ہے جو آپ کا ro signature کرتا ہے revenue officer ہوتا ہے دوسرا آپ کا sdm بناتا ہے یعنی sdm level کا ہوتا اور تیسرا آپ کا dm یا district magister state level کا تو آپ کے پاس ro level کا sdm یہ screen پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے central government کا format ہو چاہیے اگر آپ block level کا hi to bhi accepted ہے بس یہ ہے central government کے format میں ہو چاہیے اور central government کا format یہ ہے یہ obc کے لیے ہے obc اپنا confusion کو دور کر لے چیلے اب اس کے بعد ews پر آتے ہیں ews والوں کے لیے ایک benefit یہ ہے کہ central government کا format اس میں کچھ بھی الگ نہیں ہے دونوں government کا format ایک ہی ہے اور یہ آپ کا blog سے بن جاتا ہے وہ accepted ہے اس کے لیے بھی ضروری ایسے ews بھی 3 level پر بنتا ہے سب سے پہلا آپ کا RO ہوتا ہے اس کے dm level پر ہوتا ہے تو مانو میں admission کے لیے RO بنیادی level کا ہے سب سے شروعاتی دور کا وہ accepted ہے بس یہ ہے کہ اس format میں چاہیے مطلب یہاں جو چیز جو point dimension ہے وہ point آپ لکھا ہو ہو نا چاہیے اور یہاں پر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جو date دیا گیا ہو تا آپ kis date کا بنا ہو چاہیے تو 1 April یا اس کے بعد کا بنا ہو چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ PWD کا certificate ہے PWD میں بھی 2016 لکھ ہے اس کے according بنا ہو ا ہو نا چاہیے اس میں بھی central government ہے اب چلئے تو آپ کو format سمجھ میں آگیا کہ admission کے لئے آپ جو reservation certificate دینا ہے کس format دینا ہے کیسا دینا ہے تو جن لوگوں کے پاس بھی اگر انہوں نے form apply کسی category سے کیا ہے اور certificate نہیں ہے تو جلدی سے اپنا certificate بنوا لیجئے کیونکہ جب result آیا گا تو result کے بعد آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا کہ office آکر آپ بنوا پائے 3-4 دنوں کا ہی وقت ملتا ہے تو اس case میں آپ پریشان ہوں گے تو بہتر ہے کہ وقت سے پہلے اپنے سارا document کو ready کر لیں اس کے بعد ایک دو پروف ایڈمیشن کے ٹائیم ہی چاہیے تین سک مرکش سٹیم آپ کے پاس ایڈمیشن کے ٹائیم ہی چاہیے اگر اگر ایڈمیشن کا ایڈمیشن کے ایک ڈیر مینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لانا چاہ رہے ہیں اور بی ایڈمیشن بی ڈگری کا فائنل ڈیر کا ڈیر نہیں آیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے آپ ایڈمیشن کرائیں گے کچھ دنوں کے بعد اپنا ڈوکومنٹ دے سکتے ہیں transfer certificate اور migration certificate یہ بھی ابھی ضروری نہیں ہے ایڈمیشن کے بعد میں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں بس آپ کا category certificate ہے یہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے اس کا admission کے time ہی ہونی چاہے اگر admission کے time آپ پاس یہ category certificate available نہیں ہے تو پھر آپ فارم reject کر دیا جائے گا ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے تو اس ویڈیو میں یہ ہی بتانا تھا جو لوگ بھی معنوں میں بی ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ سارا document وقت سے پہلے ہی ریڈی کر لے آپ بلکل پریشان ایسا نہ ہو یا آخری date کے انتظار میں بلکل نہ رہیں اب ہی ہی اپنا سارا document ریڈی کر کے فائنل selection list کا انتظار کر چلی آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ہم پھر ملیں گے اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ